ہیلو فرینز آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سنگل ہیڈ پاور انجیکٹر کا یوز کیسے کرتے ہیں اس میں کنٹراسٹ کو کیسے لوڈ کرتے ہیں اور پیشنٹ کو کیسے انجیکٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم سب کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھنے والے ہیں تو بنے رہیے ویڈیو میں تو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ امپورٹن چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہمیں انجیکٹ کرنے کے ٹائم یوز میں آنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے اسکرین کا یہ جو ہے اس کا مونیٹر اسکرین ہوتا ہے جس میں سارا آپشن شو ہوتا ہے اور یہ جو رہتا ہے اس کا پاور بٹن ہوتا ہے جس سے یہ آن اور آف ہوتا ہے یہ لائٹ ہوتی ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے آن ہے یا آف ہے اور اس بٹن کا بھی کوئی یوز نہیں ہے آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اس کا یوز کہاں پہ ہوتا ہے یہ اس کا سرنج ہوتا ہے جس کی capacity 190 ml ہوتی ہے جس میں ہم کنٹراسٹ کو لوڈ کرتے ہیں اور یہ جو اندر رہتا ہے اس کو پوچھر کہتے ہیں جو بلیک کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوچھر ہوتا ہے جس کے تھوڑ ہم کنٹراسٹ کو لوڈ کرتے ہیں اور یہ سرنج کا ٹیپ ہوتا ہے جس سے ہم جے شیف ٹیوب کو لگا کر کے کنٹراسٹ کو لوڈ کرتے ہیں یا ایکسٹینشن ٹیوب کا ایک ٹیپ یہاں پہ لگاتے ہیں اور دوسرا ٹیپ پیشنٹ کے آئی وی کینولا سے لگا کر کے ہم کنٹراسٹ کو انجیکٹ کرتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارمر ہے بیسکلی اس کا کام یہ ہوتا ہے کنٹراسٹ کو وارم کر کے رکھنا ہوتا ہے کنٹراسٹ کے تیمپریچر کو مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے ایک ایمپورٹن بات میں یہ بتا دوں کہ میں یہ ویڈیو نولیج پرپس کے لئے بنا رہا ہوں تو کنٹراسٹ کی جگہ میں یہاں پر نورمل سلائن کو لوڈ کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے لوڈ کرتے ہیں اور کیسے انجیکٹ کرتے ہیں اب آئیے یہاں پر بات کرتے ہیں کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں نورمل سلائن کی ضرورت ہوگی دن 2cc یا 5cc سیرنج کی ضرورت ہوگی جس میں ہم لوڈ کر کے سب سے پہلے ہم پیشنٹ کو فلس دیں گے فلس دینے کے بعد میں دن ہم اس کو انجیکٹ کریں گے ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے کنٹراسٹ کی دن اس کے بعد میں یہ جو ہمارا یہ extension tube ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم پیشنٹ کو انجیکٹ کرتے ہیں یہ جو رہتا ہے یہ جی شیف tube ہوتا ہے جسے ہم کنٹراسٹ کو لوڈ کرتے ہیں اور بسیکلی یہ ہمارا سیرنج ہوتا ہے 190 ml کا سیرنج ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا پاور انجیکٹر کا ریموٹ ہوتا ہے جسے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو چلیے پروسس کو شٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چیک کر لیں گے کہ یہ UPS سے کنیکٹڈ ہے کی نہیں کنیکٹڈ ہے دن اس کے بعد میں یہاں پر بھی کراسٹ چیک کر لیں گے کہ یہ کنیکٹڈ ہے کی نہیں یہ کنیکٹڈ ہے یہاں پر دیکھیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہے دن اس کے بعد میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو رہتا ہے اس میں بیٹری لگی رہتی ہے ریچارجبل رہتی ہے اس کو without light کے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو ہم اس کو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر پرس کرنے کے بعد میں یہ اسٹارٹ ہو جائے گا اسٹارٹ ہونے کے بعد میں دن یہ سکرین شو ہوگی یہ اسٹارٹنگ اسکرین ہوتی ہے یہ یہ اس کا بڑھنی نئے فنکشن بٹن ہوتا اس پر کلک کرنے پر بہت سارے فنکشن سائیں گے اس کے بعد میں ہم بات بھی بات کریں گے آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے ابھی اس ویڈیو میں صرف ہم اس کو لوڈ کرنا اور ان لوڈ کرنا سیکھیں گے تو ہم یہاں پر نیکش بٹن پر کلک کریں گے نیکش بٹن پر کلک کرنے کے بعد میں یہ سکرین شو ہوگا بیسیکلی اگر بات کریں اس سکرین کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دیکھو ابھی ہمارا اس میں سرینج کنیکٹڈ ہے اگر آپ اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں اس میں کنٹرسٹ کو لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی آپ نیکش بٹن پر کلک کر کے آگے بڑھ کر کے سارا پروسسس اس میں شروع کر سکتے ہیں بھٹ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کو چینج کرنا ہے تو ہم یہاں پر اس والے بٹن پر ہم کلک کریں گے تو ہم نے یہاں پر کلک کر دیا تو کلک کرنے کے بعد میں یہ سکرین شو ہوگی اس کے سکرین پر شو ہونے کے بعد میں ہم یہاں پر بیسیکلی یہ جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا کہ یہ ہمارا پوسر نیچے کی طرف آئے گا تو یہاں پر جیسے کلک کریں گے تو دیکھیں ہمارا یہ پوسر نیچے کی طرف آ رہا ہے جب یہ نیچے آ جائے گا تو ہم اس کو نکال کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر دوسرا سرینج لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا پوسر نیچے کی طرف آ رہا ہے دیکھیں تھوڑی دیر میں اب یہ نیچے کی طرف آ جائے گا دیکھیں یہ ہمارا نیچے کی طرف آ گیا ہے دنہم اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے وارمر کو ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد میں اب اس کو اوپن کرنے کے لیے جب ہم اس کو انٹی کلوک وائز روٹیٹ کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور جب اس کو کلوک وائز ہم روٹیٹ کریں گے تو یہ لک ہو جائے گا تو اب ہم اس کو اوپن کرنا ہے تو ہم اس کو انٹی کلوک وائز روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ اوپن ہو جائے گا دیکھئے ہم نے انٹقلوکواس اس کو روٹیٹ کرا تو اب یہ اٹڑ ہوں گیا اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دوسرا سرینج لے لیا ہیں لینے کے بعد میں دیکھئے یہاں پر اس کا شیپ بنا رہتا ہے دیکھئے اس کا شیپ بنا رہتا ہے اور یہاں بھی اس کا شیپ رہتا ہے اس کو یہاں پر اچھے طریقے سے فکس کرنے کے بعد میں دن ہم اس کو staircase روٹیٹ کریں گے تو یہ لک ہو جائے گا لوگ ہونے کے بعد میں اس کو fix کرنے کے بعد میں دن ہم warmer کو اس میں کنیکٹ کر دیں گے وارمر کو کنیکٹ کرنے کے بعد میں ہم اب یہ pusher کو اوپر کرنے کے لیے بسکلی اس وعلے button پر click کریں گے جیسے اس پر click کریں گے تو ہمارا یہ پوشNOUN، جو ہے automatic اوپر کی طرف جائے گا اور fix ہو جائے گا دیکھئے ہمارا pusher اوپر کی طرف جا رہا ہے تو دیکھئے ہمارا پوچھر اوپر جا کر کے فکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو اوپن کر لیں گے انٹی کلوک وائز روٹیٹ کر کے اس کو اوپن کرنے کے بعد میں ہم جے شیب ٹیوب کو یہاں سے کنیکٹ کر لیں گے اور اس کا دوسرا جو کورنر ہے اس کو ہم کنٹراسٹ میں یہ ڈال دیں گے ابھی میں نورمل سلائن کا یوز کر کے دکھا رہا ہوں کہ کیسے لوڈ کرتے ہیں آپ اس میں کنٹراسٹ میں ڈال کر کے اس کو لوڈ کر لیجئے گا اب بات کریں گے ہم اس سکرین کے بارے میں سمجھیں گے تو یہاں پر ہمارا دو اوپشن رہتا ہے کنٹراسٹ کو لوڈ کرنے کا یہ جو اوپشن ہمیں دکھ رہا ہے یہ مینوال موڈ ہے اور یہ آٹو موڈ ہے آٹو میٹک یہ ہم لوڈ کر سکتے ہیں یہ مینوال موڈ کے بارے میں پھلے سمجھیں گے یہ ڈاؤن بٹن ہوتا ہے اور یہ اب بٹن ہوتا ہے ڈاؤن بٹن کو پریس کرنے پر کنٹراسٹ لوڈ ہوتا ہے اور اب بٹن پریس کرنے پر کنٹراسٹ باہر کی طرف نکلتا ہے تو چلیے پہلے مینویل موڈ کو دیکھتے ہیں تو میں یہاں پہ نیچے پریس کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارا کنٹراسٹ لوڈ ہو رہا ہے اب یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ کتنا ایمیل ہم کنٹراسٹ کو لوڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر پریس کر رہا تو یہ 40 ایمیل کنٹراسٹ یہاں پر لوڈ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 40 ایمیل کنٹراسٹ لوڈ ہو چکا ہے اور جب ہم اس پر پریس کریں گے تو یہ 40 ایمیل کنٹراسٹ ہمارا باہر کی طرف جائے گا دیکھیں اب یہاں پر 0 ایمیل ہو گیا اب یہ کنٹراسٹ ہمارا اوپر کی طرف آ گیا ہے یہ تو تھا ہمارا مینویل موڈ دیکھیں اگر ہم آٹو موڈ پر اس پر لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں ہمیں جتنا کنٹراسٹ لوڈ کرنا ہے اتنا یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے اور یاد رکھیں ہمیشہ ہم 5 ایمیل یا 10 ایمیل کنٹراسٹ کو ایکسٹرا لوڈ کریں گے تاکہ ائر بابل سے نکالنے میں یا اور اس میں ایکسٹرا رہے گا تو وہ بینیفیشیل رہے گا لائک میں 50 50 ایمیل میں یہاں پر ٹائپ کر کے اس کو اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں دیکھیں میں نے اس کو کمانڈ دے دیا ہے 50 ایمیل اب 50 ایمیل میں نے اس کو کمانڈ دے دیا ہے اس پر جیسے میں یہاں پر کلک کروں گا تو یہ 50 ایمیل لے کر کے اسی پر رکھ جائے گا اس سے زیادہ کنٹراسٹ کو لوڈ نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں تو دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے یہ لوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے अब 50 ml लोड करके वहीं पर रुप जाएगा देखिए 50 ml ये लोड करके वहीं पर रुप गया है अब लोड होने के बाद में हम J-shape ट्यूब को यहाँ से डिसकनेक करदेंगे इसको डिसकनेक करने के बाद में हम एक्स्टेंशन ट्यूब का यह वाला टिप یہاں سے لگا کر کے اس کو یہاں پہ adjust کر دیں گے اس کو clockwise rotate کر کے یہاں پہ اس کو fix کر دیں گے اب fix کرنے کے بعد میں ہم یہاں پر دیکھ لیں گے اگر کوئی air bubbles ہے دیکھیں یہاں پہ بہت سارے air bubbles دیکھ رہے ہیں اور extension tube میں بھی بہت سارے air bubbles دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم نکال لنے کے لیے basically یہاں سے بھی اس کو manual mode میں press کر کے ہم نکال سکتے ہیں یہاں پہ press کریں گے تو نکلے گا دیکھیں یہاں سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں extension tube میں تو نہیں ہے بٹ اس کے اندر اب اس range میں بہت سارے air bubbles ہیں تو اس کو نکالنے کے بعد میں basically ہم extension tube کو connect کرنے کے بعد میں یہاں پر press کریں گے next button پر click کرنے کے بعد میں basically ہماری ice screen show ہوگا ہم بات کریں گے اس ice screen کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کریں گے اس کے بارے میں یہ جو ہے یہ ہمارا contrast show ہو رہا ہے 46 ml ہے اور یہ اس کا flow rate show ہو رہا ہے اب ہم اس کو اپنے according change بھی کر سکتے ہیں اس پہ click کریں گے تو change کرنے کے option آئے گا اس کو ہم اپنے according 2.0 otherwise 2.5 ہم اپنے according اس کو set کر سکتے ہیں flow rate it means اس کا time it means ایک second میں کتنا ml ہمیں inject کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ رکھ دیا 3.0 ml it means ایک second میں ہمارا 3 ml contrast جانے والا ہے یہ flow rate کا یہی مطلب ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے according set کر سکتے ہیں کہ کتنا flow rate رکھتے ہیں یعنی یہاں پہ ok پہ click کریں گے ok پہ click کرنے کے بعد میں اب دیکھیں یہاں پہ ہم PSI PSI it means کتنا pressure وہاں پہ ہے اس کو ہم set کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنے according اس کو 200 بھی رکھ سکتے ہیں 200 بھی رکھ سکتے ہیں اور 300 آپ اپنے according اس کو رکھ سکتے ہیں اب رکھنے کے بعد میں basically یہ جو یہاں پہ show ہو رہا ہے یہ time show ہو رہا ہے it means 46 ml 3.0 ml per second کے flow rate سے 15 second میں ہمارا ہو جائے گا یہ جتنا پورا contrast ہے یہ 15 second میں inject ہو جائے گا اور یہ جو button ہے basically اس کا use contrast میں اگر کوئی air bubbles ابھی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو press کر کے ہم contrast سے air bubbles کو نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی click کریں گے تو دیکھیں یہ بہت سلو سلو air bubbles نکالنے کے لئے inject ہوگا باہر کی طرف جائے گا تو دیکھیں ہمیں یہاں پہ اس کو press کر رہے ہیں تو بہت سلو سلو یہ جا رہا ہے اس کے بعد میں آپ یہاں سے اس کو نکالنے کے بعد میں اسی لئے میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ ہمیشہ 5 ml 10 ml contrast کو زیادہ ہی load کریں کیونکہ air bubbles نکالنے میں یا flush کرنے میں کبھی 5 ml 10 ml use میں تو دیکھیں 41 ml اب میں سٹارٹنگ میں بات کری تھی اس والے button کے بارے میں اب یہ سب set کرنے کے بعد میں دیکھیں کہ یہ ہمارا flow rate کا button ہے یہ contrast ہو رہا ہے اور یہ air bubbles نکالنے کا button ہے اور یہ ہمارا PSI set کرنے کا button ہے اور یہ ہمارا بائک جانے کا button ہے اور یہ file button ہے جس میں history show ہوتی ہے اس میں کوئی button active نہیں ہے اب یہ آئے گی اس button کا use ہوگا اب ہم اس کو کلک کرنے کے بعد میں یہ screen show ہو رہی ہے تو یہ ایک بار ہمیں دیکھیں caution کا символ آرہا ہے کہ ایک بار میں ایک شور کہ یہاں کوئی air bubbles تو اگر 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 اس میں air bubbles کچھ دن یہاں پر آپ air bubbles کو نکال سکتے یہاں پر کلک کر تو دیکھیں ہم نے یہاں پر air bubbles کو نکال لیا ہے پورا یہ clear ہو چکا ہے اس میں کوئی air bubbles نہیں ہے تو انجیکٹ کرنے کے لیے ready ہے اب یہاں پہ دیکھ لیجی contrast ہو رہا اور time ہو رہا 14 second میں 40 ml 3.0 ml per second کے flow rate سے ہمارا انجیکٹ ہوگا اگر میں اس پہ کلک کر دوں گا یہاں پہ تو انجیکٹ ہونا شٹارٹ ہو جائے گا اس سے پہلے آپ کیا کریں روٹیٹ کر لیں روٹیٹ کرنے کے بعد سیرنج کو نیچے کی طرف ایسا کر لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم پیشنٹ کے آئیوی کینولا سے کنیٹ کر دیں گے تو اس کو دکھت نہیں ہوگی اگر اس میں کوئی air bubbles رہیں گے تو وہ اوپر کے سائیڈ آ جائیں گے تو یہ ہمارا فائنل ریڈی ہو گیا انجیکٹ ہونے کے لئے تو سب کچھ اس ریڈی کرنے کے بعد میں ہم یہاں سے کنسول روم میں جا کر اس کو operate کریں گے اس کو operate کرنے کے لئے ہمارا ایک remote رہتا ہے اس سے start ہوتا ہے یہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر ایسا پریشن کے آئی کینول سے کنیکٹ ہو کر کے یہ کنٹراسٹ انجیکٹ ہو گا دیکھیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے اب دیکھیں یہ ہمارا complete ہو گیا ہے پورا انجیکٹ ہو کر کے complete ہو گیا ہے complete ہو ہونے کے بعد میں ہمارا یہ ہمارا ایسا option آگیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ اس ایسے موڈ میں کر لیں گے تو یہ ہمارا پورا انجیکشن complete ہو گیا ہے complete ہونے کے بعد میں back آئیں گے back آنے کے بعد میں اس کو off کر دیں گے تو یہ ہمارا complete process تھا کہ اس کو use کرتے ہیں کیسے inject کرتے ہیں اور کیسے load کرتے ہیں hope کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کچھ query ہے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اور آنے ویڈیو ویڈیو ہم اس کے سارے options کے بارے میں step by step اس سے سب بارے ہم بات کریں گے